بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈیر آپ کو مطالع پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید آج ہم مطالع پاکستان میں دسم باب کا آغاز کریں گے جو ہے تحفظ نسوان اس چپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ خواتین جو ہیں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے خاص طور پر گھرے لتشدد کے حوالے سے عورتیں جو ہیں انہیں پوری دنیا میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے گھرے لتشدد کئی قسم کا ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں خواتین کو تحفظ دینے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر حکومت پاکستان اس سلسلے میں کون سے اقدامات اس نے کیے ہیں تو خواتین پر تشدد یہ ایک عالمی مسئلہ ہے یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہی خواتین کے اوپر مختلف قسم کا تشدد کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو قبل از اسلام خواتین ان کے ساتھ بہت ہی نامناسب رویہ رکھا جاتا تھا بیٹی کی پیدائش کے اوپر اس کو زندہ درگور کر دینا یہ ایک عام رواج تھا لیکن اسلام اس نے عورت کو اس کا صحیح اور جائز مقام دیا اس کو عزت دی اس کو حقوق دیئے لیکن آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو آج ترقی آفتہ ممالک میں بھی خواتین جو ہیں ان کو آج بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے آج کے بہت ترقی آفتہ دور میں بھی یہ ایشو جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور حکومتیں اس سلسلے میں مختلف اقدامات ہمیں کرتے دکھائی دیتی ہیں ابھی یہ کرونا کے دوران جو ہے بعض میڈیا ریپورٹس کے مطابق گھرہلت شدد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو خواتین جو ہیں ان کو تحفظ دینا یہ ہر حکومت کے لیے ایک چیلنج رہا ہے اور صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور پوری دنیا میں یہ خواتین جو ہیں وہ اس ایشو کو فیس کر رہی ہیں تشدد جو ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں اس میں گھریلو بدزلو کی غیرت کے نام پر قتل کرنا پھر جہیز کو بنیاد بنا کر لڑکی کے اوپر ظلموں ستم کرنا اس کو تشدد کا نشانہ بنانا انہوں مولود بیٹیاں جو ہیں ان کو قتل کر دینا یہ ایک ہمارے معاشرے کا عام رواج بن گیا ہوا ہے بدقسمتی سے پھر کم عمری کی شادی جو ہے اس کے بارے میں ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں بہت سارے واقعات جو ہیں جبری شادی کے اس کے علاوہ تضاب وغیرہ پھینک کر چہرہ مسخ کرنا یہ وہ تمام مسائل ہیں جن سے خواتین پوری دنیا میں ان مسائل کا سامنا کر رہی ہیں ان کا شکار ہیں خواتین جو ہیں ان پر تشدد کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ خواتین کو مردوں کی نسبت کم تر سمجھے جاتا ہے ان کو کم تر حیثیت جو ہے دی جاتی ہے جس کے وجہ سے خواتین جو ہیں وہ آسانی سے تشدد کا شکار انہیں بنایا جاتا ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کوئی بھی محذب معاشرہ جو ہے وہ مرد اور خواتین کو ہمیشہ مسائل حقوق دیتا ہے دونوں اگر دیکھا جائے تو تمام شبہہ زندگی میں اپنے آزادانہ کردار دا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں تو وہ اس میں یہ تخصیص نہیں کہ ضروری جو مرد حضرات ہیں ان کے پاس ہی وہ زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں یا وہی زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ اپنا کردار دا کر سکتے ہیں بلکہ خواتین جو ہیں اور ہمیں ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا مصبت کردار نبھاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر وہ برابری کی سطح پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں بلکہ بعض اوقات مرد حضرات سے زیادہ ذمہ داریاں ڈبل ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہے کہ اپنی گھرے لو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو بھی ساتھ لے کر منیج کر رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی محذب معاشرہ جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یہ جنڈر ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا یہ سنفی مساوات جو ہے اس کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے اسی صورت میں ہی کوئی معاشرہ جو ہے وہ تہذیب یافتہ کہلا سکتا ہے ایسا معاشرہ ہی مضبوط معاشرہ کہلا سکتا ہے آج جبکہ دنیا کی عبادی میں خواتین کا ایک بڑا حصہ شامل ہے ایک بڑا تناسب ہے اس کا پاکستان کے حوالے سے اگر بات کر رہے تو پاکستان کی 53 فیصد عبادی جو ہے وہ تقریباً خواتین پر مشتمل ہے تو ایسی صورت میں اس طبقے کو اگنور کرنا یا اس کو پسماندہ رکھنا یا اس کو تعلیم کے اچھے اور ترقی کے یقصہ مواقع فراہم نہ کرنا یہ نہ صرف اس عورتوں کے لئے ان کے حقوق پر غاسبانہ قبضہ ہے بلکہ آپ ملکی معیشت کے ساتھ بھی اس سلسلے میں اس پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ عبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کو جان بوجھ کے آپ جو ہیں وہ مواقع فراہم نہیں کرتے اور اپنے لئے مسائل خود پیدا کرتے یہ جو ہمارے ہاں عورت اس کو ایکسپلائٹ کرنا اس کی عام جو وجوہات ہیں اس میں سب سے پہلے مردانہ برطری کے منفی رجانات یہ تقریباً ہر معاشرے میں مردانہ برطری کے منفی رجانات جو ہیں یہ بیسیکلی اس میں مردوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خواتین جو ہیں ان کو اپنا مردانہ پن یا اپنی مردانگی جو ہے اس سے روشناس کرائیں سماج میں مردانہ برطری کے منفی انداز جو ہیں ان کا تقاضہ ہے کہ وہ خواتین کو اپنے رویہ سے خود کو سپیریئر ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں بالا تر ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور اسی طرح عورت جو ہے اس کے اوپر روب اور دب دبا ڈال کر اس کو منظم اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مردوں کا یہ جو برطر انداز ہے یہ نہ صرف مرد حضرات اس کا کھلے عام اظہار کرتے ہیں بلکہ بعض خواتین جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہیں اور ہمارے یہ ایک منفی کلچر جو ہے وہ ہوتا ہے تو منفی برطری کے معشرتی اعتقادات کی بنیاد پر خواتین جو ہیں وہ بھی یہ یقین کرنے لگتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ سپیریئر ہیں اور وہ مردوں سے کم تر حیثیت رکھتی ہیں یہ اس میں جو عام چیزیں ہیں وہ خواتین کو قابو میں رکھنے کے لیے پھر ان کو جائداد یا ملکیت وغیرہ اس کی بنا پر خواتین کو قابو میں رکھنے کے لیے عورت جو ہے اس کو جائداد میں اس کا مناسب حق نہیں دیا جاتا اور جائداد اس کی ملکیت زیادہ تر مرد اپنے پاس رکھتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ عورت کو ایکسپلوائٹ کرنے کا یا آپ اس کی کم ترحیثیت دکھانے کا اس کے اظہار کا اظہار مردانگی کے یہ مرد ہواتین اور تنوو پر مبنی معاشرے جو ہیں ان کے لئے بہت ہی منفی رجانات ہیں بہت ہی مزر اسرات رکھتے ہیں پھر مرد کے عالی عرفہ ہونے کا ایک فقیتی نظام ہے پیٹریارکی سسٹم ہے جو نہ صرف ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں بلکہ ترقی آفتہ ممالک میں بھی ہمیں یہ پیٹریارکی سسٹم نظر آتا ہے مردانہ برطری کی اتقادات پر مبنی نظام ہمیشہ مرد کی فوقیت اور عورت کی کم تر حیثیت کو جاگر کرنے کے لئے کوشہ رہتے ہیں خواتین جو ہیں وہ اپنے کم تر درجے کا انہیں یقین دلانے کے لئے ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور نتیجے میں خواتین کے لئے مواقع اور اخاتکار جو ہیں ان کو بہت محدود کر دیا جاتا ہے وہ سماجی اور معاشی اور ذہنی طور پر ترقی نہیں کر سکتی وہ اپنے لئے انڈیپینڈنٹ ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا مردانہ برطری کی ناربہ سلوک اس کی کئی مثالیں ہیں مثلا خواتین ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں پابندی ان پر لگائی جاتی ہے پھر خضول تعلیم اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے یہ عام کم عمری میں شادی کرنا جیسی مثالیں یہ عام ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو اسلام سب کے لئے مسابات کا درست دیتا ہے آج سے چودہ کی گئی مسلمان مرد اور عورت دونوں پر اپنی مرضی سے شریک حیات کا انتحاب کرنا یہ بھی ان کا حق ہے اسلام عورت کو عزت اور اس کا وقار حقوق دیتا ہے حتی کہ حامد سے علید کی خلا حق بھی استعمال کر سکتی ہے یہ وہ تمام حقوق ہیں جو اسلام عورت کو آتا ہے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی رہ تو پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کرنا ایک عام سی بات بن گئی ہے اخبارات میں ہر روز اس قسم کے کئی واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں ان مسائل سے پاکستان کی خواتین تو جار ہیں یہ غیرت کے نام پر جو قتل ہے اس کا زیادہ تر شکار تو خواتین ہوتی ہیں تاہم کچھ مرد ان کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں اور خواتین کا جو قتل ہے اس کا ذمہ دار عموماً کوئی مرد رشتے دار ہوتا ہے اور جس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ مقتولہ جو ہے اس نے خاندان کی عزت کو پامال کیا ہے اس لئے غیرت کے نام پر اس کی زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی اسلام اس امر کی اجازت قتل نہیں دیتا قرآن مجید میں قتل سے منع کیا گیا ہے اور اللہ تعالی کی نظر میں یہ بد ترین فیل ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے اس لئے یہ خیال غلط ہے کہ ایک انسان اس کی عزت کسی دوسرے انسان کی عمال سے وابست ہے حتیٰ کہ یہ گمان کرنا بھی غلط ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے کسی دوسرے کی انسان اس کی عزت پر حرف آئے تو انسان کو قتل کر دیا جائے تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے یہ ایک بہت غلط رواج ہے جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے خواتین ان کے لئے کام کرنے کا حق انہیں دیا گیا ہے کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کی مکمل اجازت دیتا ہے قرآن حقی میں بیان کیے گئے جو قصائص ہیں جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ حضرت شویب کی بیٹیوں کا ہے ان کی بیٹیوں میں سے ایک جو ہیں وہ بعد ازان حضرت موسی علیہ اسلام کے عقد میں آئی وہ بھیڑوں کی دیکھ بھی کیا کرتی تھی کھیتوں میں پانی خود دیا کرتی تھی کیونکہ ان کے والد بہت ضعیف تھے اور ضعیف ہونے کی ورہ سے وہ پورے طریقے سے دیکھ بال نہیں کر سکتے تھا تو یہ تمام کام خود کیا کرتی تھی اس سے ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہے کہ اسلام وہ عورت کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے مناسب حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ ان کو کاروبار کرنے کی اور کام کرنے کی ملازمت کرنے کی اپنے لئے روزی روٹی کمانے کی باعزت طریقے سے اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کرنے کے خود بھل لانے کی اجازت دی تھی حضرت امی اتیہ ان سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نے خواتین کو دوران جہاد سمان خوردون عشق فراہمی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت دی تھی تو اس حوالے سے بھی ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت اس کو مناسب حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کی بالکل اجازت ہے اسلام اس کے اوپر کسی قسم کے پابندی اس حوالے سے آئد نہیں کرتا ایک اور مثال حضرت شفاب بنت عبداللہ جو ان کی ہے جو اسلام قبول کرنے والی اولین گروہ میں سے تھی ان کا شمار مکہ کے ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو پڑھے لکھے تھے وہ چند لوگ جو مکہ میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان میں وہ شامل تھی اور وہ طبع کی ماہ لیتی حلیفہ دوم حضرت عمر جو ہیں انہوں نے مدینہ کے بازار کے نگران مقرر کیا اور تاکہ وہ جو لوگ ہیں جو آنے جانے والے مرد و خواتین ہیں ان کی کاروباری خرید و فروخت پر نگاہ رکھ سکیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے کہ جس میں عورت جو ہے اس کو اپنے لئے اپنی روز مرہ کے خراجات کے لئے اپنے زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لئے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ بائزت طریقے سے اپنی روزی روٹی کما سکے کاروبار کرنے کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ بھی تجارت کیا کرتی تھی ان کا پیشہ تجارت تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام مثالیں ان سے ثابت ہے کہ عورت نہ صرف کاروبار کر سکتی ہے اسلام اس کو پورا تحفظ دیتا ہے پروٹیکشن دیتا ہے تو عورت جو ہے وہ معاشرے میں اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہ تو ایک محذب معاشرہ ہو سکتا ہے اس کی عورت جو ہے اس کا بہت کردار ہوتا ہے معاشرے میں اس کا مصبت کردار جو ہے وہ قوموں کو بنانے میں اہم کردار دا کرتا ہے ہر قوم کا جو مستقبل ہے وہ ایک اچھی ماں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو کبھی بھی عورت جو ہے اس کو زندگی کے کسی شعبے میں پیچھے دھکیل نہ یہ اس کسی بھی معاشرے کو یہ زیب نہیں دیتا اور اسلام تو عورت کو ویسے ہی بہت زیادہ عزت اور مقام دیتا آج کے لئے اتنا ہی کل ہم پاکستان کی حواتین کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب اس نے اس قسم کے اقدامات کر رکھیں کل تک کے لئے اللہ حافظ